بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین اللہ سبحانہ تعالی نے ساری کائنات کو انسان کے باستے پیدا کیا ہے پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے اور انسان کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے جب تک انسان اپنے اس مقصد زندگی پر قائم و دائم رہتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں معزز و مقرب ہو جاتا ہے اور اس مقصد تخلیق میں جتنی ترقی کرتا جاتا ہے تو اس کے عزاز و اکرام اور قرب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے لیکن جب انسان مقصد حیات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مبہول بن جاتا ہے لیکن جب یہی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور آئندہ زندگی اشاری اصول کے نطابے گزارتا ہے تو اللہ کا محبوب ترین بن جاتا ہے اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر توبہ کرے تو اللہ مواد کرنے والا ہے چنانچہ اشار دواری طالع ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے معیوس نہ ہو مطلب یہ ہوا کہ جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو اور جتنے زیادہ کیوں نہ ہو موت سے پہلے آدمی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو معافی ممکن ہے شیطان کا حربہ یہی ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے اور پھر مایوسی کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ سے نزید دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنستا چلا جاتا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور بغیر توبہ کی موتہ آ جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اسلام کی زبردست خدمت کی اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حصل کی اسی طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کی دشمنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی وہ پیش پیش رہے اس مخالفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے قالقِ عرض و سماوات نے ان کی قسمت میں اسلام لکھا تھا اچانک قرآنِ حکیم کی آیات سے ایسا متاثر ہوئے کہ دل پلٹ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں کسی شخص نے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوی کی خبر تو لو جس دین کی وجہ سے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہو وہی دین اب تمہاری بہن اور بہنوی قبول کر چکیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں بہن کے گھر آئے وہ قرآن پر رہی تھی ان کو خوب مارا پیٹا مگر ان کی استقامت دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر وہ کیسا کلام ہے پڑھ کر تو دیکھو چنانچہ سورہ تاہہ اور آق پر لکھی ہوئی دیکھیں اس کو پڑھنے لگے اور یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے بے شک میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو قرآن حکیم کی نائیات کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بول اٹھے کیا ہی اچھا اور منور کلام ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں موجود تھے اور حضرت عمر کے ڈر سے چھکے تھے انہوں نے حضرت عمر سے یہ سن کر کہا اے عمر تم کو بشارت ہو میں امید کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خباب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو حضرت خباب حضرت عمر کو ساتھ لے کر دارِ ارقم کی طرف چلے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جمع ہوا کرتے تھے دروازہ بن تک دس تک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہیے یہ معلوم کر کے کہ حضرت عمر اندر آنا چاہتے ہیں کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرت نہیں کر رہا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور وہ اسلام دے آئے گا اور اللہ کے رسول کی تباہ کرے گا ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور معموم رہو گے ورنہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کوئی دشوار نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے اور اگر عشر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلواز سے اسے قتل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دی دروازہ کھول دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکرمت کو کھڑا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چھوڑو اور میرا کرتہ پکڑ کر رکھنی جانب کھینچار کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام قبول کر لے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ عمر بن خطاب حاضر ہے اے اللہ اس سے اپنے دین کو عزت دے اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عمر کیا تو اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس پر کوئی رسوہ کو نعذاب نازل نہ فرمائے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اسی لئے حاضر ہوا کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطمہ سررت سے با آباز بلند تکبیر کہی جس سے تمام اہل دار نے پہچان دیا کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا اے محمد تمام اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام سے مصرور اور خوش ہوئے سامنے اس واقعے میں عمد کے گناہگاروں کیلئے بہت بڑا سبق ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے دشمنی کس قدر خطرناک تھی اور خاص کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنا لیکن اللہ نے جب ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو چند لمحوں میں زندگی تبدیل ہو گئی حضرت بشر انہانی رحمت اللہ علیہ بھی تبہ تابعیم میں سے تھے آپ کی توبہ کی ابتداء یوں ہوئی کہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ نے بڑی تعظیم کے ساتھ اسے اٹھایا اور اتر لگا کر ایک پاک جگہ رکھ دیا اسی رات خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی کہ وہ فرما رہے ہیں اے بشر تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبو دار کر دوں گا یہاں تک کہ جب بھی کی طرح نام سنے گا اپنے دل میں راحت محسوس کرے گا آپ نے اسی وقت توبہ کر لی اور زہد و عبادت کا راستہ اختیار کر لیا آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں صاحب عزت اور آخرت میں صاحب شرف بننے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ تین باتوں سے اجتناب کرے گا نمبر ایک کسی سے بھی اپنی حاجت کے بارے میں سوال نہ کرے نمبر دو کسی کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرے اور نمبر تین کھانے کی طرف کسی کا بلاوہ قبول نہ کرے کیونکہ جو شخص راہ خدا سے واقف ہے وہ مخلوق سے کسی حاجت کی طلب نہیں کرتا اس لیے کہ مخلوق سے حاجت طلب کرنا معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا قیدی کا قیدی سے مدد طلب کرنے کی طرح ہے لوگوں کی دعوتِ طعام قبول کرنے سے پرہج کرو اس لیے کہ اصل رزق دینے والا تو وہ اللہ ہے اگر اس نے مخلوق کو تیری روزی کا سبب بنا دیا ہے تو اس سبب کو نہ دیکھ بلکہ جان لے کہ وہ تیری روزی تھی جو اللہ نے تجھے پہنچائی ہے اور اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس کی ملکیت ہے اور اس طرح وہ تجھ پر احسان کرتا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کر کیونکہ روزی کی معاملے میں کسی کا کسی پر ہرگز احسان نہیں ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بادشاہ نے اپنے تین غزرہ کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلہ لے کر باغ میں جائیں اور باغ سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں وہ ذرا بادشاہ کے سجیب حکم پر حیران لے گئے اور تینوں ایک ایک تھیلہ پکڑ کر الگ لگ باغ میں داخل ہو گئے پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزے دار اور تازہ پھل جمع کریں اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلہ پر لیا دوسرے وزیر نے دل میں سوچا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا اس لئے اس نے بغیر دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ کچھے اور گلے شڑے پھلوں سے اپنا تھیلہ پھر لیا تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ تو صرف تھیلے کے بھرے پر ہوگی اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا یہی سوچ کر وزیر نے اپنی تھیلے میں گھاس موس اور پتے پھر لیا اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچا لیا اگلے دن بادشاہ نے تینوں وزیروں کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حکم دیا کہ تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت ایک ماہ کے لیے دور دراز جیل میں الگ لگ قید کر دیا جائے اب اس دور دراز جیل میں ان تینوں کے پاس کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں تھا سوائے ان تھیلوں کی جو انہوں نے خود بھر لیے تھے اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ اپنے ان پھلوں پر گزارک کرتا رہا یہاں تک کہ ایک ماہ بہ آسانی گزر گیا ہے اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ اور خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لئے بڑی مشکل پیش آئی کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے پھر کچھے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس ہی جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک اور پیاسے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے وہ کچھ نہ تھا سامین یہ حقائط سننے کے بعد اب اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں آپ اس وقت اس باق میں ہیں جہاں سے آپ چاہیں تو نیک عمال اپنے لئے جمع کریں اور چاہیں تو خراب عمال مگر یاد رکھئے کہ جب بادشاہ کا حکم صادف ہوگا تو آپ کو اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے نیک عمال کی تھیلی ہوگی تو جو آپ نے خود جمع کیا ہوگا وہ ہی آپ کو وہاں کام دے گا تو سامین آج تھوڑی سے محنت کر کے اچھی اچھی چیزیں یعنی نیک عمال اپنے تھیلے میں جمع کر لیں تاکہ وہاں آسان اور آرام وری زندگی گزار سکیں اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کیلئے میں ہوں گا احمد کو اجازت دیجئے آمین